اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم دو دن سے ساہیل عدیم بھائی کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے اور سوشل میڈیا کے سبی پلیٹ فارم پر لیکن پتہ نہیں مجھے کسی نے وہ ویڈیو پوری دیکھی بھی ہے یا نہیں وہ ایک گنڈہ سولہ منٹ کا پروگرام ہے آپ کو پورا دیکھ لیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے اور پھر ساہیل عدیم اور خلیل ورحمان کمر صاحب جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں پھر جب لاسٹ میں پیسچن آنسر کا سیشن جو ہوتا ہے تو اس میں ایک خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ نے نائنٹی فائف پرسنٹ خواتین کو جاہل کہہ دیا ہے یہ جاہل گالی کب سے ہو گیا جاہل گالی نہیں ہوتی عربی میں جاہل جہل جہرن علم کی ضد ہے کہ جس کو علم نہ ہو جس کے پاس علم نہ ہو کسی چیز کا بھی علم نہ ہو تو اسے جاہل کہتے ہیں عربی میں یہ گالی تو نہیں ہے کوئی اور پھر کسی نے اس خاتون کی باتوں کو سنا ہے اس کو دیکھا ہے کہ وہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں وہ لٹرلی جب صاحب علیہ دین بھائیوں اس کو جواب دے رہی ہیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے قرآنی آیات مجھے نہ سنائیں میں یہاں آپ کی اسلامک لیکچر سننے نہیں آئی ہوں میں یہاں پہ جو ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہوں میں اسے سننے آئی ہوں تو سوچیں ذرا آپ اور پھر تاغوت تاغوت یہ سب کسی کو بھی نہیں بتا کہ تاغوت کیا ہے تاغوت ایک سسٹم ہے سسٹم اللہ کے مقابل میں اللہ کے برابر تاغوت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لیجسٹیشن کر رہا ہو کوئی قانون بنا رہا ہو اللہ کے خلاف یا اللہ کے علاوہ یعنی انسان قانون بنائے تو اسے تاغوت کہتے ہیں سسٹم کا نام ہے سسٹم کو کہتے ہیں یہ ایک لفظ نہیں ہے خالی خدا کیلئے خدا کیلئے اگر آپ کو مجھے بھی میں بھی انسان ہوں مجھے بھی کئی باتوں کا علم نہیں ہوتا ہر سارا علم ایک انسان کے پاس نہیں ہوتا خدا کیلئے خدا کیلئے اگر آپ کو مجھے بھی میں بھی انسان ہوں مجھے بھی کئی باتوں کا علم نہیں ہوتا ہر سارا علم ایک انسان کے پاس نہیں ہوتا تو اس کا یہ تو ضروری تو یہی بات ہے اس کو جاہل کہتے ہیں جو مجھے پتا نہیں ہے تو میں اس کے مطابق میں جاہل ہوں بالفرض سپوز میرے پاس میڈیکل میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں ڈاکٹر ہی کے جو اس کا جو نالج ہے اس کے حساب سے میں اس سے جاہل ہوں تو اس میں کیا بدتمیزہ میری کی میں آپ کو جاہل کہوں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے آہاっ ہا Swan ڈاکٹر جو میڈیسن یا میڈیکل جو پروفیشن ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے تو اس میں تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے اور لاسٹ میں ہم مسلمان ہیں ہمیں نبی علیہ السلام نے ہمیں جو ایک حدیثِ ہم پر فرض ہے ایک دوسری کی اصلاح کرنا اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ سامنے والا جو ہے وہ اس کو یہ برا لگے گا یا اچھا لگے گا ہاں ایک طریقہ آپ اس پر آرگومنٹ دے سکتے ہیں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے نرمی سے بات کرنا لیکن وہ بھی حکمت کی بات ہے کہ کئی جگہوں میں آپ کو حکمت کے ساتھ نرم لہجی میں بات کرنے پڑتی لیکن کئی جگہوں میں یہ طریقہ بھی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ دعوت کیسی دینی کیسی دینی بحث و تقرار بھی اللہ بحث کی بھی اجازت دیتا ہے ہاں بالکل تحزید بھی ساتھ ہو لیکن یہی تو بات ہے کہ اس جاہل کہنے میں کیا بد تحزید ہے کیا بد تمیزی ہے اور اس کے جواب میں جو اس لڑکی نے کیا ہے اس خاتون نے وہ فیمنسٹ خاتون نے جو کیا ہے کہ مجھے آپ کی قرآنی آیات نہیں سننی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے السلام علیکم وآلہ وسلم